ٹیوٹی سپیکر صاحب ہم نے اجلاس کی شروع میں فاتحہ خانیوی کی ابھی چند گینٹ پہلے شمالی وزرستان کی میریلی وازار میں ایک ایسے چو کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے قاتل ایز یوشول غائب ہو گئے ہیں دو چند دن پہلے میرانشاہ سٹی میں خاص میرانشاہ سٹی میں دو ملک صاحبان ہمارے قریبی ساتھی تھے وہ ملک صاحب رحمان اور ملک خیر اللہ ان کو بھی ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا اور وہ بھی جہاں پر ایک سائٹ پہ بھی چیک پوسٹ ہے دوسرے سائٹ پہ بھی اس کے اوپر جو ہے ان کا پیکٹ ان کا قلعہ ہے فوجوں کا تو اس میرانشاہ سٹی میں یہ اور یہ میریلی سٹی میں اس طرح کی واقعات ہو رہے ہیں تو آپ جسٹ امیجن کریں کہ مثال یہ پیریفریز میں کیا ہو رہا ہوگا اب پوچھنا ہم نے یہ ہے کہ یہ جو پرویس خٹک صاحب کی منسٹری ہے اور اس کی منسٹری میں جو جن لپارٹمنٹس ہیں اس میں جزا و سزا کا بھی کوئی نظام ہے اور پرفارمنس وولیویشن کا بھی کچھ طریقہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر ٹارگٹ کلنگ میں اضافہ ہو رہا ہے اور جو لوکل ان کے کمانڈر ہیں ان سے کچھ پوچھ کچھ بتی بھی ہوتی یا نہیں ہوتی کہ پچھلے دو سالوں میں یہ ٹارگٹ کلنگ بڑی جا رہی ہے اور آپ امن جو ہیں وہ لان نہیں سکتے تو وہ کچھ نہ کچھ تو ان سے بھی پوچھ کچھ ہونی چاہیے اور ان کو شواب دے بانانا چاہیے اور یہ چیز بڑی تیزی سے پہل رہی ہے جناب اس فکر میں بار بار کہہ رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں یہاں پر کوئی اس کو سیریسلی نہیں لے رہا لیکن یہ چیز ایک اور چیز میں جناب اس فکر یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو سیریسلی لینا چاہیے اور میں منسٹر صاحب سے گزارش کروں گا پہلے بھی اس پر ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس پر جوائنٹ سیشن بلایا جائے اور تفصیلی اس بات پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے ایک اور چیز جناب اس فکر جو عید سے پہلے ہوئی اور اسلام آباد میں ہوئی وہ بھی ہمارے لیے ایک انٹرنیشنل ایمبریسمنٹ کا باعث بنی یہاں پر جو افغانستان کے ایمبیسیڈر ہے اس کی بیٹی سلسلہ لیخیل کو جو یہاں پر بلو ایریہ سے اغوا کیا گیا اور پھر شام کو اس کو کہیں پر پہنگ دیا گیا تھا اب یہ جناب اس فکر جس نے سٹرک سربیلنس ہوتی ہے ڈیپلومیٹس کی پھر خصوصاً اور اس کے بوجود بھی اس سرہ کا واقعہ ہوتا ہے تو یہ بھی ایک سوال یا نشان بنتا ہے ہماری سیکیورٹی داروں کی پرفارمنس پر اور یہ جیو ڈیپلومیٹک نامز جس طرح سے ہٹ کیا گیا اس کی بھی میں خال میں ابھی تک کوئی انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوئی اتنا ہائی پروفائل کیس جس کا انٹرنیشنلی نوٹس لیا گیا ابھی تک اس کے کوئی تو وہ منیسٹر صاحب اس کا بھی جواب دیں اگر انٹیر منیسٹر صاحب وہ بینات تو دے رہے تھے لیکن ابھی تک ان کا یہ ان کے طرف سے سننے میں نہیں آیا کہ اس انویسٹیگیشن کا انہوں نے کیا بنایا بہت سکرین صحیح جی علی محمد خان صاحب صرف پہلا جو ایشو دعویر صاحب نے اٹھایا ہے وہ علاقے کے حوالے سے ان کا ایک ایشو ہے اور ظاہر ہے اس پہ فوکس کیا جانا چاہیے لیکن جو دوسرا انہوں نے ایشو اٹھایا ہے دیکھیں میری ریکویسٹ ہے ہم سب اپنی اپنی سیاست کریں لیکن جہاں ہمارے ملکی عزت کی بات ہو وہاں ہم اپنی گفتگو میں تھوڑی اتیاد کریں میں کنی اور جتنا بھی سراہا جاؤں میں فغانستان میں سراہا جاؤں میں کسی اور ملک میں سراہا جاؤں کسی خاص حلقے میں وہ بھی پورے ملک میں نہیں لیکن اگر اپنے ملک کی محضت کم کر کے یہ کام کروں تو یہ مناسب نہیں ہوگا میں اشارتاً بات کر رہا ہوں کہ تحمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے ایسے دوش کو مر جانا چاہیے ایک شاعر نے کوئی خوبصورت بات کسی زمانے میں کی تھی یہ واقعہ ہوا اور اس پہ باقاعدہ منٹ بائی منٹ اس کی انویسٹیگیشن کی گئی اور سب نے اس میں اور میں خود بھی ہماری اسلامباد پولیس کو سرانا چاہتا ہوں with the collaboration of پنجاب پولیس کہ انہوں نے ایک ایک روڈ ایک ایک جگہ کی باقاعدہ ویڈیوز کے ذریعے انہوں نے کلپس نکال کے سارا وہ دیکھا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے اور اس میں ان کو ریکویسٹ بھی کی گئی honorable جو ہمارے مہمان ہیں جو یہاں پہ بیسی کا سٹاف ہے جو متعلقہ لوگ ہیں کہ آپ پولیس کے ساتھ اس میں تعاون کریں تاکہ اس معاملے کی تیہ تک جائے جا سکے لیکن جو سوشل میڈیا میں پاکستان کے خلاف پاکستان کے اداروں کے خلاف ایک وار فیر لڑی جاتی ہے ایک فف جنریشن وار لڑی جاتی ہے یہ اس کا ایک شاخصانہ تھا کہ بغیر تصدیق کیے بغیر انویسٹیگیشن ہوئے اپنی طرح اسے لوگوں نے زمین و آسمان کے قلابیں ملا دیئے کہاں کہیں کوئی چیز ایسی ہاتھ آجائے جس سے پاکستان جہاں پہ ہم کوئی بدنامی کر سکے ہم کوئی موقع ہمارے کچھ کرم فرما ہاتھ سے نہیں جانے دے تھے میں آنرربل میمبر کی نہیں بات کر رہا انہوں تو ایک واقعہ کوٹ کیا ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے ہم جانچیں معاملات کی تیہ تک پہنچیں اور یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی جیولپمنٹ ہمارے پڑوس میں ہو رہی ہے ایک سپر پاو رہاں سے جا رہا ہے منٹ بائی منٹ جو ہے اس کی رپورٹ تیار کی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جو پاکستان کو بدنام کیا گیا ہے اگر کسی پاس کوئی ثبوت ہے کوئی دلیل ہے کوئی منطقی بات ہے تو وہ سامنے لے کے آئے ایسے جو ہے منگرد باتوں میں اپنے ملک کے سامنے لے کرنا چاہیے بہت شکریہ جی جی آئیٹم نمبر ایک سو بائیس توجہ دلاؤ نوٹس جی راؤ محمد عجمل خان صاحب آئیٹم نمبر ایک سو بائیس